پھر یہ درشتر کو نمسکار پسلی ویڈیو میں ہم نے نقشتروں کے بارے میں آپ کو جانکاری دی تھی آج ہم مول نقشتر میں جنمے جاتکوں کے بارے میں چرچہ کریں گے راشی اور نقشتر کا ایک استان پر اودے اور ملن کے ادھار پر ہی گنڈ مول نقشتروں کا نرمان ہوتا ہے اس سے چھے استحتیاں بنتی ہیں ان میں سے تین نقشتروں کو گنڈ مول کہتے ہیں اور تین مول نقشتر کے ہوتے ہیں جب کوئی بھی بالک ان نقشتروں میں جنم لیتا ہے تو بالک پر ان نقشتروں کا الگ الگ پر بھاپ پر دکھتا ہے ان نقشتروں کا پر بھاپ جاتک کے سواستے پر سب بھاپ پر پڑتا ہے لیکن کیول نقشتروں کے ادھار پر ہی سارا نرنے نہیں کرنا چاہیے کنڈلی کا ویشلیشن کر کے ہی نرنے لینا چاہیے مول جیشٹا آشلیشا آشونی مگا اور ریفتی یہ چھے ترے کے مول ہیں مول جیشٹا اور آشلیشا نقشتر مکھے مول نقشتر کہلاتے ہیں اشونی مگا اور ریفتی یہ ساہیک مول نقشتر ہیں آج ہم جانیں گے جیشٹا نقشتر کے لوگ آم طور پر درد نشچائی مجبوط ویکتتو والے وہ انوشاشن پریے ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے سبھاو کے کارن جیون میں کئی بار پریشانیوں میں فس جاتے ہیں کیونکہ ان کا سبھاو ہٹیلا ہوتا ہے یہ اپنے سامنے والے کو گھمنڈی پرتیت ہوتے ہیں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اپنی بول چال کی وجہ سے ہی ایسا پرتیت کرواتے ہیں بہت بار جیشٹا نقشتر کے لوگوں کو شراب نشیلے پیدارتوں کے سیون کی عادت پڑ جاتی ہے جیشٹا نقشتر کے چاروں چرن ورشک راشی میں آتے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ورشک راشی کا سوامی منگل ہے ان کے پاس دھن کمانے کے کئی استروتر ہیں مطلب ہر کام دھن کمانے کے اپائے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں نوکری کے ساتھ ساتھ یہ بے وسائی بھی کر سکتے ہیں پروپرٹی خرید کر اسے قرائے آدھی پر اور دے کر بھی آسانی سے دھن کمان لیتے ہیں جیشٹا ایک گنڈ مول ہے اس لیے اس کا مول شانتی کروانا آنیواری ہے جیشٹا نقشتر میں جن میں لوگ ہر پری استثیتی میں ہر موقع کا پورا پورا لاب اٹھا سکتے ہیں درشکو ہر نقشتر کے چار چرن ہوتے ہیں مطلب ہر چرن میں جن میں وقتی کا کس پر کیسا پرباب ہوتا یہ ہم جانیں گے یعنی جیشٹا نقشتر کے پرثم چرن میں جاتک بالک ہے تو بڑے بھائی کو کشت دیتا ہے اور یعنی پرثم چرن میں بالکہ نے جنم لیا ہے تو جیٹ کو یعنی پتی کے بڑے بھائی کو کشت ہوتا ہے اسی طرح جیشٹا نقشتر کے دتی چرن میں یعنی بالک نے جنم لیا ہے تو بالک کے چھوٹے بھائی کو کشت ہوتا ہے اور یعنی دتی چرن میں کسی بالکہ نے جنم لیا ہے تو آگے چل کر بالکہ کی چھوٹی بہن یا سسرال میں دیور کو کشت ہو سکتا ہے اسی طرح جیشتہ نقشتر کے ترتیے چرن میں یادی کسی بالک نے جنم لیا ہے تو بالک کی ماتا کو کشت ہو سکتا ہے اور یادی جیشتہ نقشتر کے ترتیے چرن میں کسی بالکہ نے جنم لیا ہے تو اس بالکہ کی ماتا کو بھی کشت اور ساز کو بھی کشت ہو سکتا ہے جیشتہ نقشتر کے چتورت نقشتر یعنی چوتھے چرن میں کسی بالک کا جنم ہوا ہے تو ایسا بالک پتہ کے لئے کشتکاری ہو سکتا ہے یعنی بالکہ نے چوتھے چرن میں جنم لیا ہے تو دیور کے لئے شریشت فلدائی ہوگی مطلب دیور کے لئے شب ہے بالک یا بالکہ یعنی کسی بھی مول میں جنم ہوا ہے تو کسی یوگے بڑھمڑ سے مول شانتی کا اوپائے اوشے کروائیں